جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ آثورٹی مدسر ریاض ملک ان سے ملاقات کے لیے مسلم ٹاؤن لاہور میں واقع ان کے دفتر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پورت تپاک استقبال کیا مدسر ریاض ملک سے گفتگو ہوئی مدسر ریاض ملک سب کیسے ہیں آپ آپ بڑے فوکس بیوروکریٹ ہیں پرابلم کو پرابلم نہیں بناتے ہیں بلکہ اس کا حل تلاش کرتے ہیں کیا یہ بچپن سے ہی آپ کے اندر یہ خوبیاں تھی یا سرویس میں ٹریننگ کے دوران یہ خوبیاں آپ کی شخصیت کا حصہ بنیں پرابلم تو پورے معاشرے میں موجود ہیں اصل بات ہے سلوشن کی اصل بات یہ ہے کہ آپ نے گیوپ نہیں کرنا آپ نے کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے اس کا سو اگر پرابلم کو ایزا پرابلم بھی لے کر آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتے رہیں تو وہ تو پھر ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے اگر اس کا حل نہ نکلے اور ایک حل باکس کے اندر ہوتا ہے باقی حل جو زیادہ در میں نے دیکھیں حل وہ باکس کے باہر نظر آتے ہیں دورانے سرویس بہت ساری جگہوں پر پوسٹنگز رہی اور بڑی چیلنجنگ پوزیشنز پر کام کرنے کا موقع بھی ملا تو سب سے زیادہ چیلنجنگ ایریا کون سا لگا کوئی ایسا یادگار واقعہ دیکھیں چیلنجنگ ہمارا جو سیول سرویس ہے وہ ساری چیلنجز سے بھری ہوئی ہے کیونکہ ہم نے پبلک سے ڈیل کرنا ہوتا ہے سوسائیڈیس ڈیل کرنا ہوتا ہے اگر آپ مجھے کہیں سب سے زیادہ میں نے لاہور میں بھی صرف کی ہے دیرہ غازی خان میں بھی کی ہے ملتان میں بھی کی ہے جھنگ میں بھی کی ہے کے پی میں بھی کی ہے سب سے زیادہ جو ایک چیلنجنگ اور یادگار ٹائم پیرڈ ہوگا وہ میرا جنوبی وزرستان میں گزرا ایز ایڈیشنل پلیٹیکل ایجنڈ دوزار دس کے اندر اس ٹائم بھی بہت تربلن تھا اور بہت ہیزارہ ٹائم تھا ڈیلی بیسیز آپ کو تھریٹس مصول ہوتی تھی ایسے ٹائم تھے کہ اللہ پاکستان کو دوبارہ نہ دکھائے سو وہاں پر آپ جب ٹریول کرتے ہیں کوئی سٹم کرتے تھے ہم تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا واپس ہم نے آنا ہے کہ نہیں آنا ڈیلی بیسیز پہ کوئی نہ کوئی آئی ڈی پھٹری ہوتی تھی اور ہمارا میرا اسسٹنگ جو پولیٹیکل ایجنڈ میرے جو انڈر تھا وہ خودکش میں شہید ہو گئے میرے ایک تصیلار جو تھے ان کو اغوا کر لیا گیا اور میں وہاں اس لیے پوسٹ ہو آتا کہ میرے پرڈیسیسر جو تھے ان کو طالبان نے اغوا کیا تھا تو اس طرح کی سیچویشن تھی وہاں پر دوستی بنی سپیشلی جو آرم فورسز ہیں ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا وہاں پر اور کیونکہ وہاں پر آبیسلی وار کا وار زون تھا سارا سو بڑا کلوزلی ان کو دیکھنے کا موقع ملا بڑی شہادتیں ہوئیں وہاں پر شہیدوں کے ساتھ سفر بھی کیا اور ان کی جو ہمارے غازی ہیں ان کے ساتھ بھی سفر کیا جو زخمی تھے ہیلی کارپٹرز ان کے ساتھ بھی سفر کیا بڑا کلوزلی میں اس لیے میں وہ جانتا ہوں سیچویشن کیا ہے اور جتنے ہم نے اس کے لیے قربانی دی ہے نہ صرف آرم فورسز نے بلکہ ہمارے سیول پاپولیشن نے تو وہ مجھے اس کا درد ہے میں اندر سے اس کو سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پراولی میں بھول نہیں سکتا جب آپ کو بطور ڈاریکٹر جنرل پنجاب فورٹھارٹی کا چارل ملا تو یہ ایک بڑی چیلنجن پوزیشن ہے پورے پنجاب کے عوام کی نظریں آپ پر ہیں کیونکہ آپ ان کی صحت کے زامن ہیں کیسا لگتا ہے اس وقت ویری چیلنجنگ فورٹھارٹی میں کام اس قسم کا ہے کہ اگر کانٹریبیوٹ کریں تو آپ لوگوں کے لیے ایسا کام کر سکتے ہیں جن سے ان کے نہ صرف ہیلتھ بجٹ جو ان کا ایکسپینڈیچر ہے وہ کام ہو سکتے ہیں بلکہ ایک صحت مند پنجاب صحت مند پاکستان کی طرف آپ ان کو لے کے جا سکیں یہاں پر ایشوز بہت ہیں میں اس ارگنیزیشن کو ہم سنتے رہے ہیں دیکھتے بھی رہے ہیں اور زیادہ تو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں جتنا آپ نے اس کو سٹیڈی کیا جتنا آپ نے کلوزلی اس کو فالو کیا بلکہ مینگل صاحب نے بڑا اس کو کام کیا یہاں پر انہوں نے اس ارگنیزیشن کو دوبارہ اس میں جو نئی روپ ہوں کی تھی سولہ سترہ میں اس کے بعد تو وہ ایک ایسا ٹائم ہے جب پروسس سٹارٹ ہوا اور اس کو پھر آگے کیپٹن عثمان صاحب بھی لے کر گئے اور پھر آلٹی میٹلی چیلنجنگ ہے وہ سٹینڈرز بڑے ہائی ہیں ان کو میٹ کرنا آپ کو ان کے ساتھ لے کر چلنا بہت ڈیفیکلٹ کام ہے نورو نمین مینگل صاحب نے پنجاب فورڈ آثارٹی کو پنجاب فورڈ آثارٹی بنایا کیونکہ اس سے پہلے یہ صرف لاہور تک محدود تھی اور انہوں نے اس کو پورے پنجاب تک پھیلا دیا اور بہت کام کیا جبکہ کیپٹن عثمان صاحب اس کو نئی بلندیوں تک لے گئے آپ کے کیا گولز ہیں میں نے بتایا چیلنجز ابھی بہت ہے صرف دودھ کا چیلنج لے لیں وہ چیلنجی خاتم نہیں ہوتا سسٹم بہت حد تک بیلڈ اپ ہو چکے اب ان کو سسٹمز کو مزید ریفائن کرنا ہے مزید اس میں انٹرونشنز کرنی ہے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانا ہے لوگوں میں ہمارا کارمیڈنس آلڈی موجود ہے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میں مختلف جگہوں پر تین جگہ پر ڈیپٹی کمیشتر رہا ہوں انکلوڈنگ لاہور کمیشتر بھی رہا ہوں فیلڈ میں ایکسپیرنس ہے میرا لیکن میں ایک دفعہ بھی اس آثورٹی کے لوگوں کو انفلنس نہیں کر سکا وہاں پر اس پوزیشن کی اوپر یہ لیول آف کریڈی بیلیٹی یہ انجوائی کرتے ہیں ان کا سیٹ آف ویلیوز ہے یہ ویلیو سسٹم ہے ان کا پورے ڈیویلپ ہوا ہوا اس کو ہم نے شیٹر نہیں کرنا اس کو پولیڈی سائز نہیں کرنا اس کو ہم نے ایڈمنسٹریٹیو ایٹانومی دینی ہے کیونکہ یہ سیفٹی کا معاملہ ہے یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے یہ لوگوں کی ان کی خوراک کا معاملہ ہے اور خوراک سے جو لوگ کھیلتے ہیں ایڈلٹریشن کے ذریعے یا زہر کے ذریعے ان کو تو معافی ملنی نہیں چاہیے وہ میرے خیال قتل سے بڑا جرم ہے قتل تو ایک شخص کا آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو شخص اس میں زہر ملا کے لوگوں کھلا رہا ہے وہ تو ہزاروں لوگوں کھلا رہا ہے یہ تو غزائی دہشت گردی ہے بلکل آپ اس کا نام اس وام میں بھی اس کو دے سکتے ہیں لیکن اس پہ چیلنجز بہت ہے ملکہ میں آپ کے بات کر رہا تھا ملک پاکستان کے اندر تقریباً صرف پانچ پرسنٹ ملک جیویڈبے میں آتا ہے باقی سارا لوز ملک ہے اور لوز ملک کہاں سے آتا ہے ہمیں سورس کا اندازہ نہیں ہوتا traceability کا issue ہے تو اب ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ میں آتا ہی میرا جو پہلا چیلنج ہے جس کو میں نے اپنے لئے یہ لیا ہے کہ اس کو traceable milk میں convert کرنا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب فورڈ آثارٹی میں بہت سے ڈائریکٹر جنرلز آئے لیکن وہ لوگ جو پہلے ڈپٹی کمیشنر لاہور تھے وہ جب ڈائریکٹر جنرل پنجاب فورڈ آثارٹی آتے ہیں تو پنجاب فورڈ آثارٹی نئی بلندیوں کو چھو لیتی ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے کیا ڈپٹی کمیشنرز زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اس ادارے میں یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ آؤٹ آف سارے جو ڈی جیز آئے ہیں ان میں سے تین ڈی جی آئے ہیں تیسرا ڈی جی ہوں میں جو کہ ایز ای ڈی سی لاہور میں نے کام کیا ہے اور ڈی سی لاہور کے بعد میں ڈی جی پنجاب فورڈ آثارٹی آئے کیپٹن عثمان صاحب بھی ایسی ہے اور نور مینگل صاحب بھی اسی طریقے سے آئے اور سو اس کا تھوڑا فائدہ لاہور میں کام کرنے کا یہ ہوتا کہ آپ آلیڈی ایک سوشل کیپٹل ویلڈ اپ ہوتا ہے لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کیسا کام کرتے ہیں اور آپ کی آلیڈی روٹس ہوتی ہیں بطور ڈیریکٹر جنرل پنجاب فورڈ آثارٹی پنجاب کے عوام کو سیت مند خوراک کی فراہمی کے لیے آپ کے کیا انیشیئیٹیوز لائن میں ہیں اس وقت ملک میری پرائیٹی ہوگا اس ملک کو ہم نے ٹریسیبل کرنا ہے صاف اور ستھرہ ملک لوگوں کو دینا ہے سیف بھی ہو اور کالیٹی کا بھی ٹھیک ہو اس پہ ہم پوری کیمپین ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور کیمپین جو ہے وہ محلوں میں جا کے کرنے لگے ہیں باہر نہیں محلوں کے اندر محلوں میں ہم کیمپس لگا رہے ہیں اور ہماری پانچ سو والنٹیئرز ہمارے سا کام کر رہے ہیں وہ سارے جائیں گے گھروں کے اندر گھروں میں اویرنس جنریٹ کریں گے ملک سامپلنگ وہاں پر ہم کلیکٹ کریں گے امیجرڈ ریزلٹ پر ہم ان کو بتائیں گے کس میں کیا عائش ہو جائیں وہ ٹریس بیک کے جہاں سے سورس آ رہا ہے تو ایک تو ہم یہ کرنے لگے ہیں ملک کی اوپر سیکنڈی ہم ٹریسی بیلڈ ملک کی طرف جانے لگے ہیں جس پہ ہم جو پیکٹ ملک ہے بڑا منیمل کاس والا پیکٹ ملک ہے ہم وہ ٹیٹرہ پیکی میں بات نہیں کر رہا میں صرف بیسک پیکنگ کی بات کر رہا ہوں جس میں پولیتین بھی ہو سکتا ہے جس میں بیسک میٹیل ہو سکتا ہے جس کو ہم ٹریس کر سکتا ہے پر لکھا ہو کہاں سے یہ آیا ہے تیسرا جو نیوٹریشن ہے ہماری وہ بہت امپورنٹ ہے اس پہ ہم نیوٹریشن ایپ ڈیویلپ تقریب میں ہماری تھوڑی سی رہتی ہے وہ آلماس ٹیڈی ہے نیوٹریشن ورچول کلینک ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں جو کہ پندرہ سے بیس دن میں تیار ہو جائے گا آپ کال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کنیٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہم فری ایڈوائسز دیں گے آپ سستے طریقے سے آپ آپ اپنی جو باڈی کی ضروریات ہیں خوراک کے ذریعے کیسے پوری کر سکتے ہیں ہمارے اس میں کلینکل نیوٹریشنسٹ ہوں گے جو وہاں بیٹھے ہوں گے ڈائیٹیشنز ہوں گے سو ہم پورے سسٹم کو چینج کر رہے ہیں اور بینکنگ کی طرز پہ کرنے جا رہے ہیں ہم کال سینٹر ڈیویلپ کر رہے ہیں اور جس میں یہ بھی اس کو مہینے سے دو مہنے لگیں گے اسٹیبلش ہونے میں جس میں پھر نہ صرف کال کو لینا بلکہ اس کو ریسپونڈ بھی کرنا اور ریسپونس کر کے اس کو بتانا اس شخص کو کہ ہم نے ریسپونڈ کر دیا ہے بہت اچھا اور اس میں میری ابھی آپ سے دسکشن ہو رہی تھی وہ بڑا ہی اچھا ایڈیا آپ نے پیش کیا ہے جو جی آئی سپیس والا جس میں ہم ایپ اسٹی ڈیویلپ کریں کہ لوگوں تک بھی وہ ایپ موجود ہو اور اس ایپ کے ذریعے لوگ کہیں جائیں تو کسی سے بات نہ کریں تصویر کھینچ کے لوگیشن بھیج دیں ہمیں اور ہم اسے خود بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بڑا اچھا ایڈیا ہے اس پہ بھی ہم ہی اس کو انٹیگریٹ کریں گے اس کمپلین مئنمنٹ سسٹم کے ساتھ ابھی ہماری کولڈ سٹور کی اوپر ہم نے کافی کام کی یہ ایک ایسا نگلیٹڈ ایریا تھا کہ انہیں چند دن پہلے کوئی ساڑھے ساتھ ہزار کلو گوشت جو پکڑا تھا وہ ایکسپائر گوشت تھا اور ہم نے اس کو ضائع کیا پھر ہم نے پائے پر ٹراترز پکڑے اب ہم نے تمام کولڈ سٹور کی جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان سب کی سویپنگ ہم کروا رہے ہیں ہم یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایپ ڈیویلپ اس کی بھی کر لیں تاکہ جو لوگ یہ کولڈ سو میں مال رکھتے ہیں وہ اس میں سٹاکنگ کیا کریں کہ انہوں نے کیا مال رکھا ہے اور ایکسپائر کب ہونا ہے ہمیں پہلے سے علمو جو اسلاح والا عمل ہے یہ تو بڑا مشکل ہے اس کو کیسے منیج کریں گے لیکن میں لائن ڈراؤ کر دی کہ کریمنلز کی لائن ہے اور وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں کریمنلز کے لیے تو معافی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے جو فارملین ملا رہا ہے یوریا ملا رہا ہے دودھ کے اندر اس کے لیے معافی نہیں ہے جو رنگ ملا رہا ہے سپائسز کے اندر اور رنگ بھی وہ جو کا کینسر کاؤز کرتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے جو ایفلوٹوکسن انکریز کر رہا ہے فیڈ کے اندر اور ملٹی میٹ میں آ رہی ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے اس طرح وہ لوگ جو کہ کریمنل ایڈیچوٹ پر کام کرتے ہیں ان کے لیے معافی کوئی نہیں ہے اسلاح ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں جن کو یا سٹینڈرز کا نہیں پتا یا ان کو کوئی ایشوز درپیش آ رہے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کریمنلز نہیں ہیں تو ان کو اسلام کریں گے جب سے آپ نے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ آثوریٹی کا چارج لیا ہے تو ہم آپ کو دن کو بھی رات کو بھی مختلف جگہوں پر انسپیکشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جب آپ اتنی بڑی بڑی فیکٹریز میں جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے برینڈز پر آتھ ڈالتے ہیں جب ان کریمنلز کو پکڑتے ہیں دباؤ تو بہت زیادہ آتے ہوں گے دیکھیں ہمارا وہ ایک سوسائیٹی کے اندر یہ ایک آسپیکٹ موجود ہے دباؤ والا لیکن ہم ہماری ٹریننگ اب اس قسم کی ہو چکی ہوتی ہے کہ دباؤ کو کیسے منیج کرنا ہے میں نے اپنی ٹیم کو بلکل کلیری کہا ہوا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے کام کریں ان پر کوئی پریشر نہیں آئے گا جو پریشر ہوگا اویسلی وہ میں خود لوں گا ان تک ہم اس کو پاسا نہیں ہونے دیں گے وہ اپنا کام اسی طریقے سے کریں پنجاب فورڈ آثوریٹی ریسٹورنٹس کے لیے سٹار ریٹنگ کا نظام بھی لا رہی ہے وہ کیا ہے دیکھیں سٹار ریٹنگ کا جو نظام ہے یہ دنیا میں اس کا ارائش ہے اور اس میں مختلف پیرامیٹر جس پہ ہم یویلی جانچ پردال کرتے ہیں مختلف ریسٹورنٹس کی ابھی بڑے چھوٹے سکیل پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں ان ریسٹورنٹ کے ساتھ جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں اس ای پائلٹ پروجیکٹ اس ای پائلٹ پروجیکٹ لاہور کے پانچ زلوں میں کرنے جا رہے ہیں جس میں لاہور بھی ہے گجرہ والا بھی ہے فیصلہ باد ملتان اور راول پنڈی سو ان ریسٹورنٹس کے اندر بسیکلی ہم ان کو سٹارز دیں گے ان پرامیٹرز کے جس نے باون نمبر سے اوپر نمبر لیے ہیں اس کو ایک سٹار ملے گا اس طرح سے نوے سے اوپر جا کے پھر آپ کے فائیس سٹار ہوتے ہیں اس میں کچھ سٹینڈرز ہیں جو کہ کنفارمٹی سٹینڈرز ہیں جو کنفارم کر رہے ہیں چیزوں کو کچھ پرفارمنس سٹینڈرز ہیں کچھ ایسے سٹینڈرز ہیں جو کہ ایڈیشنل ویلیو ہے جو ویلیو ایڈ کر رہے ہیں تو اس کی بیسس پر ہم یہ سٹارز کا پروگرام لانچ کریں گے اس میں ہم نے اس پروگرام کو جو پرامیٹر سے تھوڑا اس کو مزید ریفائن کیا ہے ہم دوبارہ ایک کوسٹینڈرز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک کمپیٹشن کریئٹ کرنا تو جو پروڈکٹس عام مارکٹ میں ملتی ہیں تو کیا ان پر بھی پنجاب فوڈ آثورٹی کی انڈورسمنٹ آئے گی اس پر کوئی سٹیمپ آئے گی کہ اگر پنجاب فوڈ آثورٹی کی اس پر سٹیمپ ہے اس کا لوگو لگا ہوا ہے تو یہ شئیہ جو ہے اس پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں ہم کوڈ لگانے لگے ہیں تمام لیبلز کی اوپر یہ ہم نے ڈسین لے لی اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے جب صاف جائے تو اپنے موبائل کے ذریعہ چیک ہو جاتا کیوئر کوڈ آپ موبائل کے ذریعے چیک کر لیں کہ آپ کو انفرمیشن آج ہے کہ یہ لیبل اپروو ہے کہ نہیں ہے اس میں کیا کیا چیز موجود ہے جس پر کیوئر کوڈ لگا ہوگا وہ زیادہ ہم سیف سمجھیں گے یہ جو کیوئر کوڈ ہوگا کیا اس سے جو جالی پروڈکٹس ہیں ان کی روک تھام میں بھی مدد ملے گی اور کوڈ جو ہے وہ سپیسفی کوڈ ہے اور وہ بقاعدہ طور پر یہاں سے ہم اسے ایشو کریں گے ہمارا جو لیبل کے اندر اپروو ہوگا اس کی انفرمیشن تو اس طرح سے کاپی کرنا پاسیبل نہیں ہوگا اس سے اس میں مدد ملے گی ہم جو سیف پروڈکٹس پروائیڈ کرتے ہیں ہمیں مختلف جگہوں پر ایسے سپورٹس نظر آتے ہیں جہاں پہ دودھ کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے پنجاب فوڈ آتھاریٹی فری ملک ٹیسٹنگ کی سرویس پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے تو کیا جو باقی فوڈ پروڈکٹس ہیں لائک مسالہ جات ہیں آئل ہیں دوسری پروڈکٹس ہیں کیا ان کے ٹیسٹ کی بھی سہولت مستقبل قریب میں عوام کو مل سکتی ہے آبیسلی لیٹر آن ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی فیلحال میکسیم کنسیم کو دودھ کی ہوتی ہے دودھ پر فوکس اس لیے تھا کہ کم از کم دودھ کو ہم سیفٹی سرنگ کے مطابق کر سکیں مثالے ابھی ہم کیونکہ پیکنگ کی طرف جا چکے ہیں اور ہم یہ ڈیسین تو ٹریسیبیلٹی کا لے چکے ہیں لیکن آبیسلی اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے ان تمام مثالوں کو جہاں جہاں سے بن رہے ہیں انشور کرنے کی ضرورت ہے انفورسمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ مثالے پیک ہو کے مارکٹ کے اندر آئے ٹریسیبیلٹی سب سے اہم ہے اگر ٹریسیبل نہیں ہوگی کوئی چیز تو آبیسلی اس کو انپلیمنٹ کرنا انفورس کرنا پاسیبل نہیں ہو کسی ملک میں پاسیبل نہیں ہوتا اپنے دفتر میں فوڈ اینڈ اگریکلچر آرگنائزیشن ہیڈکوارٹر روم سے آئیں سینئر فوڈ سیفٹی آفیسر کیتھرین بیسی اور فوڈ سیفٹی آفیسر کارنیلیا بوش کے ساتھ اہم میٹنگ کی خالص دودھ کی فرامی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اب ملاوٹ چھپے گی نہیں اب یہ پکڑی جائے گی اگر یہ کر رہے ہیں تو کام چھوڑ دیں نیوٹریشنز آفیس کا دورہ کیا اور اس کی افادیت سے متعلق بتایا یہ کونسا ڈپارٹمنٹ ہے ہم تو پنجاب فوڈ آثوریٹی کو صرف چھاپوں کے حوالے سے جانتے ہیں دیکھیں یہ نیوٹریشن کا میں نے ابھی آپ تھوڑا ذکر بھی کیا تھا کہ نیوٹریشن بہت امپورٹن ہے ہماری صحت کے لیے بھی باڈی کی ضروریات کے لیے بھی تو اس کے بارے میں اویرنس دینا بہت ضروری ہے یہاں پر اب ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں ورچال نیوٹریشن کلینک یہ جو آپ کو سارے نیوٹریشنز یہاں پر نظر آرہے ہیں یہ یہاں پر بیٹ کے کال سنٹر اسٹیبلش ہوگا یہ کالز لیں گے لوگوں کی سوشل میڈیا پر لوگوں کو ویڈیو کالز پر ویڈیو کالز پر ویڈیو کالز پر ویڈیو دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک فیلٹر کر کے اگر کوئی انفرمیشن سپیشلائز میچر کی ہے تو پھر ہمارے پاس ہم سپیشل سپیشلائز نیوٹریشنیسٹ کو حال کرنے لگے ہیں یہ جو نیوٹریشنل ویلیوز کی آگہی کی کیمپین ہے اس کے لیے آپ کس طرح کے پلیٹفارمز یوز کریں گے ایک تو یہ ہوگا کہ ڈائریکٹلی لوگ ان سے رابطہ کریں گے یہ ان کو گائیڈ کریں گے تو کیا ماسیس تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کریں گے کوئی اپنا اور کوئی پلیٹفارم بھی آپ یوز کریں گے دیکھیں میڈیا مینسٹریم میڈیا تو ہے وہ تو ہم کریں گے ضرور ساتھ سوشل میڈیا بھی کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیلی فون نمبرز ہیں کال سینٹرز یہ ڈیویلپ ہوگا کال بھی لوگ کر سکتے ہیں ہم بقاعدہ اس کی مہم میں کریں گے کیاپنین یہ تو سسٹرم ڈیویلپ ہو رہا ہے مہم اس کے ساتھ ہے جو کہ سسٹرم کو چلانے کے لیے مدفگار ثابت ہوگی شہر کے اندر بڑے شہروں کے اندر سپیشلی وہاں پر ہم بقاعدہ طور پر آویزہ بھی کریں گے مختلف کونسپیکس پریسلز کے اوپر اس کے بارے ویرنیس کے بارے میں سر آپ ملاوت کرنے والوں کو دو نمبر اشیاء بنانے والوں کو مختلف قسم کی سزائیں دیتے ہیں کسی کو جرمانہ کرتے ہیں کسی کو آپ سیل کر دیتے ہیں تو اس کا پرمننٹ سلوشن کیا ہے اور کیا جو فریکوینٹ وائلیٹر ہیں ان کے لیے بھی ایک سزا رہتی ہے یا سزا کے لیول بڑھتے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں اگر سیریس ایشو نہیں ہے تو ایڈوائز کرتے ہیں ہم کونٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سیڈن ایس اوپیز ہم اس پر چیک کرتے ہیں اس میں کمی ویشیہ ہم کو بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں ایڈوائزی نوٹس دیتے ہیں اگر ایمپروومنٹ نوٹس دیتے ہیں اگر وہ بہتری نہیں آتی پھر ہم فائن کرتے ہیں اگر فائن سے بھی بہتری نہیں آتی پھر ہم ایپیو پر جاتے ہیں پروسس کو ان کے روک دیتے ہیں کہ جب تک آپ درست نہیں کرتے ہیں ساتھ فائن بھی کر سکتے ہیں اور جو ملٹیبل بار بار یہ لوگ کرتے ہیں ان کو ہم ایپیو بھی بار بار کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم ان کا بزنس روکنے کی کوشش کرتے ہیں پنجاب فود آثاریٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس کی بہت زیادہ کریڈیبلیٹی ہے تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جتنی بھی فود پروڈکٹ ہیں وہ سب کی سب پنجاب فود آثاریٹی کی ڈومین میں آنی چاہیے یہاں پہ جو مختلف دیپارٹمنٹ کی اوور لیپنگ ہوتی ہے اس کو ختم کر کے ایک دیپارٹمنٹ کو ذمہ داری نہیں دے دینی چاہیے یہ آپ نے بڑا درست سمت میں ایک اشارہ کیا اس مسئلے کا یہ مسئلہ بالکل ہے اوور لیپنگ کا اس طرح گوشت کی اوپر آبیسلی لائیو سٹاک دیپارٹمنٹ ہے وہ گوشت کو یا جانگوں کو دیکھتا ہے پیم کو ایک بنی ہوئی ہے وہ میٹ کو دیکھتی ہے لیکن آبیسلی اگر قولیٹی کی اشید آتے ہیں تو ہم انٹروین کرتے ہیں کٹیگوریکل نہیں ہے لیکن ہماری انٹروینشن قولیٹی میں کانون ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اگر اس میں ایکسپائیڈ میٹ ہے اگر افراد اقسین اس سے موجود ہے اگر ایکسین کریں گے ہم کالیٹی کو چیک کریں گے تو ہم پکڑتے بھی ہیں لوگوں کو اس کے اندر ہمارا ایکسر ہمیں پروائیڈ کرتا ہے لیکن کٹیگوریکلی سسٹم کو وہاں سے شفٹ کر کے صرف یہاں پر لے کے آنا اس پہ بہت سی ڈیبیٹ کی بہت اس پہ انٹر منسٹریل جو کورڈینیشن ڈیویلپنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پر کام کرنے کے ضرورت ہے مارکٹ میں چونکہ بہت سی پروڈکٹس آویلیبل ہوتی ہیں اور ان کے کوالیٹی بیرامیٹرز بھی فرق ہوتے ہیں ان کے انگریڈینٹس بھی فرق ہوتے ہیں کیا ان سب انگریڈینٹس کی کنفرمیٹی کے لیے کیا ہمارے پاس ان کو جانچنے کے لیے لیبارٹری کی تمام سہولیات آویلیبل ہیں دیکھیں اس ٹرم تین لیبارٹریز ہماری موجود ہیں ساتھ دو لیبارٹریز ہماری موبائل پہلے تھیں پانچ اور آگئی ہیں ساتھ موبائل لیبارٹریز ہماری اب ہو گئی ہیں ہمارے پاس جو بیسک سٹینڈرڈز ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے لیبارٹریز سفیشنٹ ہیں لیکن اس پر مزید ایکسپینشن کی ضرورت ہے ایڈکشنل ڈائریکٹر آپریشنز اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کے ہمراہ بھگوان پورا شالیمار ٹاؤن میں واقع مربع کی فیکٹری پر چھاپا مارا موسیقی 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 ایسر یہ کس چیز کا یونٹ ہے اور یہاں پہ کس طرح کے حالات پائے گئے ہیں اطلاع کیا ملی اسی کہ یہاں پر مربع کی فیکٹری ہے اور ایک گھر کے اندر مربع بنایا جاتا ہے اور سپلائے کیا جاتا ہے پیک بھی کر کے مختلف اشیاء کا جس میں نون فوڈ گریٹ آئیٹمز جب وہ استعمال کیے جا رہے ہیں قدر ایسا استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ نے ہائیجین کنڈیشنیز دیکھی ہے وہ آپ نے دیکھ لی تو یہاں ہماری ٹیمز آئی ہیں انہوں نے انسپیکٹ کیا ہے اور یہاں پر یہ تو بہت ہی مدر صحت آئیٹمز استعمال چونہ بھی استعمال ہو رہا ہے اس کے ان اندر اور مختلف وہ آئیٹمز استعمال ہو رہے ہیں پھٹکری جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے جو کہ انسانی سید کے لیے شدید مزر ہے قدر وہ استعمالتر جو ٹریسیبل نہیں ہے تو یہ ہائیجین کنڈیشن باتخورم ساتھ ہے اور اس طرح بنایا جا رہا ہے اس کو تو اس کو بھی ہم سارا انہوں نے ای پی او اس کو پروسس ان کو ختم کر بند کی ہے اس کو ان کے خلاف ای ف آئی آر بھی کریں گے اور ساتھ ایکشن کریں گے اور اس کو ٹوٹل بند کر رکھیں گے پروسس کو یہ جو مربع ہیں سر یہ تو ع عام طور پہ آج کل جیسے شادیوں کا سیزن ہے اس میں جو ہم متنین کھاتے ہیں اس میں یہ مربع ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس کا بڑا وسیل نیٹ ورک ہے اور جو بزرگ افراد جو یہ مربع طاقت کے لیے کھائیں گے ان کے تو امیونٹی آلیڈی لو ہے تو یہ تو آپ کا بہت بڑا قدم ہے کہ آپ ان لوگوں کی صحت کو بچا رہے ہیں ان لوگوں کی جو ان کو دیکھ کے یقین کر لیتے ہیں عام طور پہ کہ یہ ٹھیک ہیں ہم اسی لیے ویجلنس کا سسٹم ان کے پیتر کر رہے ہیں کہ ہمیں چیزیں پتا چل سکیں ہمارے پر انفرمیشن آ سکے مختلف ذرائع سے تو اور لوگوں کے ذریعے بھی عام فیڈبیک سے بھی آئے گی اور ہم اپنے بھی لوگ جو ہمارے ہوں گے موجود ہوں گے مختلف جنگل اوپر تو کوشش کریں گے انفرمیشن ریٹیف کرنے کی تاکہ ہم لوگوں کو یہ صحت کے ساتھ کھیلنے کی بات ہے یہ وہ میں بات کر رہا تھا جو کرمینل ایلیمنٹ ہے کرمینل ایلیمنٹ کی معافی کوئی نہیں ہے اب صرف جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں باہر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا باہر سے ایک عام گھار ہے باہر سے جو عام راہ گیر ہیں ان کو نہیں پتا چلتا ہے کہ اندر کس قسم کا گھناؤنا کام کیا جا رہا ہے تو آپ لوگ کس طرح ٹریس کرتے ہیں ان لوگوں کے مختلف انفرمیشن یہاں محلے سے کوئی بندہ بتا جائے گا کال کر کے ہماری اپنا نیٹ ورک ہے وہ لوگ مختلف پھڑتے رہتے ہیں مختلف جگہ پر دکانوں سے ہم جب چیز پکڑتے ہیں ہمیں اس پر شک ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹریس پلیک کرتے ہیں کہاں سے لی ہے تو مختلف میکنیزم اس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پتا چل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی جی صاحب یہاں پر آپ لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں جن کے ہمسائیگی میں اس طرح کے چھوٹ چھوٹے یونٹ ہیں جو خاموشی سے جو خفیہ طریقے سے ایسے کام کر رہے ہیں تو برائے میربانی پنجاب فوڈ آثورٹی کے یہ نمبر جو نیچے سکرین پر آ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ اطلاع دے دیں گے تو آپ کے پیاروں کی زندگیاں بچائی جا سکیں گی اور آپ کا نام بھی سیغہ راز میں رکھا جائے گا کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے اطلاع دی ہے موبائل فوڈ لیب کا وزٹ کیا جہاں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل غلام مصطفیٰ ڈوگر نے موبائل فوڈ لیب کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی یہ بڑی کوئی خاص قسم کی گاڑی ہے یہ کس کام کے لیے استعمال ہوگا ہے لیکن یہ ماری موبائل لیبز ہیں جو اب یہ مارے پاس سات ہو جائیں گی دو پہلے تھی پانچ یہ نہیں آئی ہیں اور یہ بالکل ایک سٹیٹ آف دا آرڈس میں تمام جو مختلف چھے قسم کے ٹیسٹس ہیں وہ پرفارم ہو سکتے ہیں جو میمیجیٹ ضرورت ہوتی ہے دودھ سے متعلق سیریل سے متعلق سپائسی سے متعلق بیورجز سے متعلق آئل سے متعلق بیسک ٹیسٹار یہ پرفارم کر لیتے ہیں بیورجز سے متعلق بھی؟ بیورجز سے متعلق بھی سوکروز کانٹکٹ آپ نے چیک کرنا ہے ریفریکٹو میٹر موجود ہے اس کے اندر مختلف انسرومنٹس موجود ہیں تو یہ پانی کو بھی چیک کر لیتی ہے پانی پانی کے جو اس میں لیولز ہیں وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو باقی ڈوگر سامر ایڈیشنل ڈی جی ٹیکنیکل ہے یہ آپ کو تھوڑا سمدید ایک فلین کر رہتی ہیں اس کے بارے میں اس کو ہم ایک قسم کا منی فوڈ لیب کہہ سکتے ہیں دوسری اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ایک کریڈیٹڈ لیبز ہیں یہ ایشیا کی وہ لیبز ہیں جو پین ایک سے جو ہماری اس کے ایک کریڈیٹیشن ہوئی ہے جو بس کے ریزلٹس ہیں ان کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ریزلٹس ہیں جو بھی یہ ریزلٹس سامر یہ تو کسی اور فوڈ آثارٹی کے پاس یہ فسیلٹی شاید نہیں آئی بھی تھا میرا نہیں خیال یہ کچھ اور کے پاس ہے کہ ہماری آثارٹی کیونکہ پہلے چیز بناتی ہے پھر باقی اس کو فالو کرتے ہیں جو لیے یہ سٹرنٹ چل رہا ہے یہ بہت بڑی ویلیو ڈیشن ہوگی سپارٹ کے اوپرد، زلوں کے اندر، فیلڈ کے اندر جہاں پہ ہماری ٹیمز مور امپاورڈ ہوں گی یعنی عوام کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ آثارٹی ایک قدم اور آگے بڑھ گئی ہے موٹر بائیک سکارڈ پروجیکٹ اور اس کے مختلف پہلوں پر بریفنگ دی گئی اچھا یہ ہمارا موٹر بائیک سکارڈ ہے یہ بیسکلی وہ ٹیمز ہوگی جائیں گی اس کے اندر اور دوسرا جس طرح دیولمنٹ نویلو کا سکارڈ بن چکا ہے ہماری ایکسیسیبیلٹی انکریز ہو جائے گی ہماری ٹائم کم ہو جائے گا پہنشنے کا ان جگہوں کے اوپر کا امرجنسی نویت کے معاملات ہیں ایکسیسیبیلٹی بڑھ جائے گی اور یہ ایک بیسک کٹس اس میں ہوں گی لوگوں کے پاس جو اس میں رکھ سکتے ہیں اور اس لیے ٹیسٹنگ تو نہیں لیکن بیسک سامپلے کا اپنے کلیکٹ کرنا ہے وہ یہاں اس میں لیا جا سکتا ہے تنگ گلیے ہیں اندرون شہر ہیں وہاں پر گڑی جانا مشکل ہے موٹر بائیکس جائیں گی تو یہ ایک ایڈیشنل ویلیو ڈیشن ہمارا ہے پورا اس میں سٹاف ہو جائیں گے اور یہ وہاں پر کس قسم کی انسپیکشن کر سکیں گے جس طرح کی عام ہمارا جو ٹاؤن کا جو فور سیفٹی آفیسر ہے جو اختیار ان کے پاس ہے وہی ان کے پاس ہے یہ بلکل فور سیفٹی آفیسر ہی ہوگا اس میں اور وہی ساتھ جائیں گے ایمپاورٹ جن کے پاس اس چیز کی ایٹھارڈی موجود ہے خالص دودھ کی فرامی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خالص دودھ نہیں مل رہا اس کے حال کے لیے پنجاب فورڈ آفارٹی کیا ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ عام عوام کو یقین ہو جائے کہ ہمیں اب جو دودھ ملے گا وہ خالص ہوگا صرف لاہور کی بات کریں تو تقیباً چار ملین لیٹرز جو دودھ ہے وہ ڈیلی یہاں پر آتا ہے ہم نے چھے فکس پوائنٹس سٹیشنری پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم مل کی چیکنگ کرتے ہیں بقیدہ طور پر آبیسلی چار ملین پر ڈے چیک نہیں ہو سکتا سسٹم اس کا کیونکہ ٹریسیبل نہیں ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں دو لاکھ سے زیادہ سیمپل چیک کرنے کی دو لاکھ لیٹر کے قریب چیک ہم کر لیتے ہیں سٹل کانفیڈنس لیول بڑھانے کے لیے ہم کیمپئن لانچ کرنے لگیں اور ہم نے جو کی ہے کیمپئن وہ محلوں کے لیول کی اوپر ہے اس کے اندر ہم لوگوں کے گھروں کے پاس جا رہے ہیں محلوں میں جا رہے ہیں ان کی سٹریٹس پر کیمپ لگائیں لگیں میں خود بھی اس پر نکلوں گا ہمارے چیرمن صاحب بھی نکلیں گے ہمارا تمام پلیٹک لیڈرشپ بھی ساتھ ہوگی اور ہمارے ایڈمیسٹری لیڈرشپ بھی ساتھ ہوگی انشاءاللہ آ رہے ہیں اور آگے ہیں آپ کے محلوں کے پاس اس چیز کے چیکنگ کرنے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ملاوٹ اس میں کر رہے ہیں اب ملاوٹ چھپے گی نہیں اب یہ پکڑی جائے گی اگر یہ کر رہے ہیں تو کام چھوڑ دیں کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے کہ جو اپنے طور پر یہ سب کام کر سکے عام لوگ جب تک ان کے معاون نہیں بنیں گے آپ کے دست و بازو نہیں بنیں گے آپ کی بیک پر کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی محکمہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ کیا کریں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں لیکن مسائل گھمبیر ہیں لیکن حل کے لیے ہم موجود ہیں انشاءاللہ ہم اپنی پوری ایفٹ کر رہے ہیں اور ہمارا محکمہ دن رات چوبیس گھنٹے اس کام کے لیے باہر نکلا ہوا ہے اور اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا ہے سیجر ڈیسنڈیس کو بھی ہم لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم سیفٹی کو انشور کر سکیں کالیٹی کو انشور کر سکیں جو چیز ہم کھا رہے ہیں ہمارے عوام کھا رہی ہے وہ صحیح تھی کے کھا رہی ہو لوگوں کو میسیج بڑا سمپل ہے کہ پلیز ہم سے تعاون کریں یہ اکیلا فوڈ آثورٹی یہ کام نہیں کر سکتی ہمارے ساتھ تعاون کس فارم میں کریں ہمارا 0800 80500 نمبر ہے اس پہ کال کریں ہمیں اگر کوئی ایشو دیکھتے ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا ہمارا بڑا ایکٹیو ہے اس کے اوپر ہمیں بتائیں ہمیں میڈیا کے طرح چیزیں بتائیں کمپلینٹس ویسے درست کریں آپ کا نام بھی اسی اقراض میں رکھا جائے گا میں اس کو انشور کرتا ہوں اس چیز کو ضرور بتایا جہاں ایڈیلٹریشن ہوئی ہے کریمنل ایلیمنٹس موجود ہیں میں ان کریمنلز کی بات کر رہا ہوں اور آپ کے توصف سے یہ ان کریمنلز کے لیے یہ میسیج ہے جو یہ ایڈیلٹریشن کا کام کرتے ہیں جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں بڑا کلیر میسیج ہے کہ ان کی اب بچت نہیں ہے وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے اور میں اس کو انشور کروں گا انشاءاللہ تعالی ہماری فوڈ آثورٹی اس کو انشور کرے گی اگر بیورو کریٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں سپورٹس میں ہوتا 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 ہے کھانے پینے کا شوق ہے میں بالکل بہت فوڈی ہوں مدسر ریاض ملک فٹنس برقرار رکھنے کے لیے باقائدگی سے بیڈ منٹن کھیلتے ہیں مدسر ریاض ملک سے ہلکی پھلکی گپ شب بھی ہوئی بچپن کہاں گزرا کیسے گزرا میں بسیکلی سرگودہ سے بیلونگ کرتا ہوں سرگودہ میں سکولنگ وہی پر ہے سرگودہ سے ساری کالیج بھی درسی کیا اور پھر اس کے بعد انجنئنگ انیورسٹی میں میں آ گیا لاہور کے اندر الیکٹر انجنئنگ کیا اور اس کے بعد پھر چینج کیا تو بچپن جیسے گزرتا ہے میں زیادہ کھیل کو بہت گزرا ہے مجھے شروع سے سپورٹس کا بہت شوق تھا میں ٹیبل ڈینرس کوئی نہ کوئی گیم میں اپنے ساتھ رکھی کہہ رہی کہ ملٹیپل گیمز کے لیے اور سپورٹس کے اندر سپیشلی ٹیبل ڈینرس میں نے ڈوین لیول پر کھیلی اپنے سرگودہ کے اندر فوٹبال بہت اچھا کھیلا ہاکی بہت ہی اچھا کھیلا اپنے کالیج کی طرف سے اور کرکٹ تو ہم بلکہ حفیظ جو بھی کرکٹر ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بہت دفعہ کھیلے وہاں پر ہم ٹیبل ڈینرس میں بہت کھیلی ہمیں وہاں پر اس کے بعد پھر کالیج پھر یونیورسٹی یونیورسٹی کے اندر بھی اپنے کرکٹ کھیلتا رہا ہوں پھر میں اس سے پہلے سوچ کر گیا تھا سکواش کی ریکٹ گیم سکواش اور بیویٹن کی طرف تو سکواش بھی میرے اپنے یونیورسٹی کی طرف سے اور انجنیورسٹی کی لیول پہ کھیلی اور اور آسٹریلیا میں بھی کھیلی میں نے سکواش اپنی یونیورسٹی کی طرف سے اور ساتھ ڈینرس کی اس کو بیویٹنگ بڑے اچھے لیول پہ کھیلی ہے تو میں نے سپورٹس کو ساتھ رکھا ہے میں سٹارٹ سے میں سے بھی میں لف میں اس بھی سپورٹس اور اس کے بغیر میں ملکے ت абсолютно رہنے کا تسبب نہیں کر سکتا ہم نے تو سنے کہ آپ اپنی فٹنس کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور گیم مس نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ ڈپٹی کمیشنر لاہور تھے جو کہ سب سے زیادہ مصروف جوب ہے ان دنوں بھی آپ ناغا نہیں کرتے تھے آپ کو ریگولر رہنا ہوتا ہے اور میں بیچ میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا میں نے دیرہ غازی خان میں تھا ایسا کمیشنر تو وہاں پر ایشو بن گیا تھا ریگولر میں نہیں رہ رہا تھا تو ویٹ بڑھنا میرا سٹارٹ ہو گیا اور ایشو سٹارٹ ہو گیتے ہیں آپ مینٹلی اور فیزیکلی دونوں فٹ رہیں تب ہی آپ کام ٹھیک کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے آپ نے کام کرنا ہے پبلک کے لیے کام کرنا ہے تو مینٹلی فٹ رہنے کے لیے فیزیکل فٹ ہونا بڑا ضروری ہے سیول سرویس کی طرف کیسے آئے انجنرنگ ٹائم سے ہی میرا اس پہ آرڈی پلاننگ کیو ہی تھی میں نے کہ انجنرنگ کے بعد اٹمٹس ضرور دیں گے سی ایس ایس کی کیونکہ سی ایس ایس تو آبیسلی بائی چانس ہوتا ہے اس پہ کنفرمیشن تو ہوتی کوئی نہیں کہ آپ کلیر کریں گے کی نہیں کریں گے تو اس طریقے سے میں انٹر ہو گیا پاکستان ایڈمیسٹریڈی سرویس کے اندر نفیس اور ذوق جمال لکھنے والے انسان ہیں آپ کے نزدیک حسن زن کا میار کیا ہے میں عورت کو ڈیفنیٹلی جو ہم ماں کے روپ میں دیکھا ہے بہت کلوز دیکھا ہے ماں میری انہوں نے ہم پہ بہت مہنت کی ہے اور وہ ایزا استار ٹیچر بھی رہی ہے تو اس ویے سے بڑی زیادہ مہنت ہے ان کی والے صاحب لاسٹیر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور وہ ان کا بہت زیادہ رول رہا ہمارے اندر ہمارے اس پوری جس جگہ سطح پہ ہمیں آج موجود ہیں جس جگہ پر وہ پیرنٹس کے پر پاسیبل نہیں تھا اسپیشلی والے صاحب کا بہت ہر رول تھا والدہ کا بہت ہوتا ہے بین ہماری تھی نہیں اور والدہ کو دیکھا ہے اور ساتھ اب وائف ہے اسی نظر سے میں بات کر سکتا ہوں کہ جو میری مسیس ہے وہ وہ ورکنگ لیڈی ہے اور آبسلی وہ خواہ خاتون کے بغیر پاسیبل نہیں ہے نہ گھر کو چلانا نہ اپنی لائف کو چلانا پروفیشنل لائف بھی نہیں چل سکتی بچوں کا چلانا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ خاتون کو جو وجود ہے وجود زن کو اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے ہم اس کو پویٹک سنس میں ضرور لے آتے ہیں وہ بھی ایک انگل ہے لیکن جو یہ کام والا انگل ہے جس میں اس کے بغیر پاسیبل نہیں ہے عورت کے بغیر کتابیں تو پڑھتے ہوں گے کتابیں بہت سی پڑھی ہیں لیکن آپ کر گئے یہ کہیں کہ میں کوئی بک وارم وہ والا کیفیت بالکل بھی نہیں ہے سپیشلی جب سے یہ انٹرنیٹ کا دور آیا تو اب تو بہت سی چیزیں ہمیں آن لائن مل جاتی ہیں میوزک کیسا آپ سند کرتے ہیں میوزک مجھے یاد بلکل نہیں رہتا کوئی بھی گانا اگر کوئی لگا ہو تو میں سن لیتا ہوں نہ لگا ہو تو میں اپیٹائیٹ نہیں ہے اگر بیورک ریٹنا ہوتے تو کیا ہوتے سپورٹسمن ہوتا فلمیں دیکھتے ہیں بلکل بھی نہیں گھومنے پھرنے کا شوق تو ہوگا گھومنے پھرنے کا شوق ہے اور مجھے بہت شوق ہے ہسٹری جاننے کا ہسٹوریکل پلیسز کو وزیٹ کرنے کا میں جہاں پر بھی جاتا ہوں ملک سے باہر جاؤں یا ملک اندر جاؤں تو میں زیادہ انٹرسٹن بری ہسٹری کے اندر ہوتا ہے کہ اس جگہ کی جو تاریخی حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے تو میں اس کو جانچنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو سمائنے کی کوشش کرتا ہوں کھانے پھرنے کا شوق ہے میں بلکل بہت فوڈی ہوں اور کھانے کا بے پناہ شوق ہے فوڈ آثورٹی میں آنے کے بعد تھوڑا سا کنٹرول کر لیا ہے ملے زیادہ کھانے کا بلکل شوق ہے اور بہت زیادہ شوق ہے میں چکن پلاو میری بہت فیوریٹ ہے میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں آج کل جب آپ باہر جاتے ہوں گے کسی ریسٹرنٹ میں کھانے کے لیے تو وہاں پہ کیا پھر کس اینگل سے دیکھتے ہیں کھانے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے یہ ہائیجین کنڈیشن میں فرنکلی جب سے میں اس آثورٹی میں آئے ہوں میں ایک آتھ دفعہ گیا ہوں گا باہر میں زیادہ نہیں گیا اینگل اب اس کو سمجھا ہے اس کو آثورٹی کو بھی سمجھا ہے اس کے پروڈکولز کو سمجھا ہے اب آبیسلی تھوڑی سی وہ اینگلنگ اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے دیکھنے کی بھی کہ یہاں پر یہ بہتری ہو سکتی ہے تو اس میں ایمپروومنٹ کے لحاظ سے میں ضرور دیکھتا رہتنا ہوں کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے آپ کے زندگی کا سب سے بڑا کاش کیا ہے میں اپنے والے سب سے ٹائم فڑا اور سپنڈ کر سکتا مثال نیت سال سے اوپر ہو گیا ہے نیت سال سے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک دشکہ تھا کیونکہ ان سے وہ جب تھے تو بہت سے کام خود سنبھالے ہوئے تھے تو وہ تو اگر آپ ایک کاش کی بات کریں گے تو میں بالکل میرے ذہن میں اور کوئی کاش نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر شارٹ آنسرز ہیں ان میکموں کی بہتری کے لیے ایک ایک مشورہ دیں پولیس دیپارٹمنٹ پولیس میں خیال میں یہ عام لوگوں سے بوچھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کے بارے بڑا مشکل سوال لیکن پولیس پر انویسمنٹ کی بہت ضرورت ہے ہیلتھ دیپارٹمنٹ میں خلال ہیلتھ کارٹ یہ ریولوشنری سٹیپ ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہیے فوڈ ڈیپارٹمنٹ فوڈ ڈیپارٹمنٹ میں ریسورسز کی کمی ہے ہیمن ریسورس کی سپیشلی ہیمن ریسورس پر بہت وجہ دینی چاہیے پلیننگ ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ پلیننگ ڈیویلپنٹ کے بارے میں ہم یویلی یہ کہتے ہیں کبرستان ہے بہت سے ڈیویلپن پروجیکٹس کا ہم یویلی یہ کہتے ہیں گریویارڈ آف پروجیکٹس وہ بہت سا کام ہوا ہوا ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنا وہ اس پر بہت سی کمی ہے وہ ایمپلیمنٹیشن کے اوپر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ سسٹم ایسے ڈیویلپن چاہیے کہ وہ ایمپلیمنٹ ہو سکے ہیں سارے پروجیکٹس محکمہ مال محکمہ مال میرے خیال میں ریڈ کی ہڈی ہے ہمارے پورے گورننٹ سسٹم کا اس کو ڈیجرلائز کرنا بہت ضروری ہے وان ورڈ فار سردار اسمان بزدار کرٹیس تھوڑو جنٹلمن اور ہارڈ ورکنگ از ویل شہباز شریف ویجنری پرویز الائی کرٹیس مین آف ویجن اور بہت نکھ رکھا ہوالے حمزہ شہباز میرے ان سے انٹریکشن نہیں ہے لیکن ینگ لیڈر سر بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو رہے میک اٹی کھر